آئیش کھول دیں یہ کوئی ریپیٹ پنگ کر دیں وصلاة 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 وعلا سیدی امیاء ایور مبسلیم حدیعہ درود ہے نبی معتم پارک گرم چھپ کر جائیں تو رسول اللہ ہے بول پڑیں تو کتاب اللہ ہے فدیق او ابو صفا فاروق او ابو لجتبا عثمان او عین الحیاء المرتضاء بہر القرم ادھر صدیق اوپر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر تعدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان ونی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضاء پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے زہرہ و بدع تنوری فی تاو سر و شروری اماو فی منشوری زہرہ و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہرہ و آبیتہ ہے عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے کون خود نہیں امام امامت کو ناز ہے اما باعت فاروق اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی الفرکان و فی القرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُثَبِّدُكُمْ فِي الْأَرْعَامُ كَيْفَ يَشَّعَا صدق اللہ مدان العظيم وصدق رشوله النبی الكریم إِنَّ اللَّهُ مَدَائِكَ تَهُوْيُ شَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَدُّونَ عَلَى النَّبِي وَشَدُّونَ تَصْلِيمَ عَابَ صلیق اللہ مدان عزتنا صلیق اللہ مدان عزتنا صلیق اللہ مدان عزتنا فرقل اطرام عبر صلیق اللہ مدان عزتنا زیروں کا علماء اطرام وارثانی محراب وممبر میری جباد کے مقتدر بنامار نور کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے چہرے اللہ آپ سب کے اقبال میں بلندیاں فرمائی حاضرینِ محفی اور میرے برابرِ محترم جناب عصر علی فاروقی صاحب اللہ آپ کے اقبال میں بلندی فرمائی عصر علی فاروقی صاحب نے اکنے فرمایا میرے چھڑی کلاس سے لے کر ایمین کلاس تک کے افتاد ریاض گوھر صاحب کی خطوصی سے فارش کروائی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں میں نے سورہ آل امراؤل قرآن کا تین مصورہ ہے اور اس کی چھے نمبر آیت کے جنگ کلیمات لابتی ہیں اب آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھول جائیں اور اپنی پوری توجہات کو قرآن کی طرف ملوزی خاتل کریں تاکہ یہ سارے مشن کا مقصد پورا ہو جائے میرے حلق سے نکتی ہوئی قرآن بھی آیت آپ کے سینے میں اتر جائے اور قرآن کے ان لفظوں کی ورکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شاد ہوا 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 سپریٹ ہے مجھ میں دیکھیں ہوا ہوا کمانا ہوتا ہے وہ ہوا کمانا جو ہوتا ہے مجاہ بالحسن عفی اللہ و عشق حمصہ نے خواہ سرائی تبیر اللہ عفی اللہ و عشق حضر یاس اللہ حیدری یاس اللہ اب آپ میں سے اگر کوئی اپنی نبان کو حرکت دے گا تو اس میں سے نکلنے والے ایک حضر کے برافر اللہ تسنے کی آتا سکتا ہے ہوا کمانا ہوتا ہے آگے لفظ ہے یہ اس میں موصول ہوتا ہے جب یہ دونوں لفظ آپس میں ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے اب شک کر کے بیٹھے رہے تب ہی وہ وہ ہے آپ بولیں گے تب ہی وہ وہ ہے میدانِ ماشر میں یہ کی کسیبِ مصطفیٰ بیٹھیں گی وہ پھر بھی وہ رہے گا اول لذی وہ وہ ہے اول لذی وہ وہ ہے بولے اول لذی وہ آپ جیتے رہیں آپ آباد رہیں یُشَبْ وِرُو جس نے تصویریں بنائی شاوش یُشَبْ وِرُو جس نے تصویریں بنائی کُم تمہاری آپ آباد رہیں قرآن کہی آپ کیتنے کا جو آپ نے ادا کرنا شروع کر دیا ہے کُم تمہاری اول لذی یُشَبْ وِرُو کُم وہ وہ ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی جنوالہ کا علاقہ ہے میرا مانا ڈیجیٹم کیمری کا دمانہ ہے کہیں سے جا کے تصویر بنوانے میں آباد اُدر طایب تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے روشنی کا مزاج ہے میں نے وہاں بنائی جہاں نیرہ ہے اول لذی یُشَبْ وِرُو کُم اللہ نے فرمایا وہ میں ہوں جس میں تمہاری تصویریں بنائی میرا مولا میرا اصنا علاقہ ہے ایس طرح چیز کو ڈیو جائیں گے وہاں سے جا کے تصویر بنوانے کے آوازِ قدرتائی تیرا مصور تصویر بناتے ہوئے چار چیزوں سے ڈلتا ہے اسے پانی سے ڈر لگتا ہے تصویر دل نہ جائے اسے آگ سے ڈر لگتا ہے تصویر جل نہ جائے اسے ہوا سے ڈر لگتا ہے تصویر اڑ نہ جائے اسے مٹی سے ڈر لگتا ہے تصویر بھیکی نہ پڑ جائے جن چار چیزوں سے وہ ڈرتا ہے میں نے ان چار چیزوں کو ملا کے تیری تصویر کو بناتا ہے اگر یہ سوحید کی شان و رضوح کا جملہ ہے پھر ایسا تمہارنہ نہیں کہنا چاہیے پھر سنیوں والا حددہ دو اور للکار کے سمانہ تو واللدی یشب برکم وہ میں ہوں جس نے تمہاری تصمیروں کو بنایا فی الازحامی تمہاری ماں کے بیٹ میں اچھا یہ اللہ تصمیریں ہماری ہیں فرمایا تمہاری ہیں تو مولد کیسی بنائی ہیں فرمایا اچھا یہ شاہ جیسی میری مردی اب جو اللہ کی مردی پہ خوش بیٹھ ہے تو للکار کچھ مالکہ اچھا یہ اللہ تیری مردی کیسی ہے اللہ نے شورا نحل میں انشاء فرمایا یہ سونہ نمبر فورا ہے اور سیونٹی ایٹ نمبر آجت ہے بشماللہ حضر ماند رہیم واللہ اخرجکم من بطونکم مہاتکم لا تعلمون شیعہ واللہ اخرجکم من بطونکم مہاتکم لا تعلمون شیعہ واللہ اخرجکم آپ سبحان اللہ کہو گے میں ترجمہ شروع کروں بس ٹھیک ہے واللہ اخرجکم من بطونکم مہاتکم اور میں اللہ جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹھ میں سے نکالتا ہوں تو مولد پھر فرمایا لا تعلمون مطلقا جاہل ہوتے ہو ان ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہو بلکل جاہل ہوتے ہو ان پڑھ ہوتے ہو یا اللہ ہم کیوں ان پڑھ رہے ہیں فرمایت کئی پہ یہ شاہ یہی تو میری مطلی ہے یا اللہ اخرجکم یا اللہ اخرجکم یا اللہ اخرجکم یا اللہ میرے شاہ میں یہاں پر کامیاب رہا میں سورہ نصاف پڑھ رہا ہوں چار نمبر سورہ ہے میں ستائیس نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں لاہر رحمان الرحیم فرمایا یہ لفظ خولی کا مانی مجھول کا سیگہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے انسان کو ضعید پیدا کیا گیا انسان کو نادار پیدا کیا گیا انسان کو ناتما پیدا کیا گیا میرا مولا میں سمجھا دی سکتا تو کیا فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں سے آتے ہوں بے اختیار رہتے ہوں کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے یا اللہ ہم کیوں نہیں کر سکتے فرمایا یہی تو میری مردی ہے یہی تو میری مردی ہے اچھا مولا ہم بے علم ہیں بے اختیار ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا اب اس بے علم اور بے اختیار کی ہدایت کے لیے میں نے کچھ بندے بھیجے بے علم اور بے اختیار کی ہدایت کے لیے میں نے کچھ بندے بھیجے اب میں نے بھی مولویوں کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑا ہے لکھتے ہیں وہ بندے ان پڑ آئے ہیں میرا مولا ہم ان پڑوں کی ہدایت کے لیے بندے بھی ان پڑ بھیجے اب آدھے قدرتہ یہ میرے عدل کو چیلنج کرنے والی بات ہے ایسا نہیں ہوا تو مولا کیسا ہوا فرمایا تم ماں کے پیٹ میں سے ان پڑ آئے ہو تمہارے ہاتھی ماں کے پیٹ میں پڑے لکھے آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے جو بندے آئے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں پڑے لکھے آئے ہیں یا اللہ ایسا بھی ہو شکتا ہے کہ کوئی بندہ ماں کے پیٹ میں پڑا لکھا آجائے اللہ نے فرمایا نمکن تمہارے لیے ہے ہر چیز ممکن میرے لیے ہے یادہ وہ بندے تو بتا جو ماں کے پیٹ میں پڑے لکھے آئے ہیں اللہ نے فرمایا تیرے قرآن کھولنے میں دیر لگے گی بندوں کے نکلنے میں دیر نہیں لگے میں آگے کیسے چلوں جب تک مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ آپ کو بات کی سمجھ آگی ہے کہ نہیں آئی یا اللہ ہم بے علم آئے ہیں اللہ نے فرمایا بے علم آئے ہو مولا ہم کتنے بے علم ہیں فرمایا بھوک لگ جائے اپنی ماں کو بتا نہیں سکتے اتنے بے علم ہیں یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کتنے بے اختیار ہیں فرمایا موں پہ مکھی بیٹھ جائے اسے اڑا نہیں سکتے اتنے بے اختیار ہو یا اللہ تو اب فرمایا اب وہ با علم آئیں گے اور باہ اختیار آئیں گے باہی میں اب بھی نہیں بات واضح کر سکتا تیرا چار سال کا بچہ اگر کسی گڑے میں گر جائے پاس پینٹ کی دو جیبوں میں آٹھ ڈال کے باپ کہے بیٹا باہر آجا گر گیا ہے بیٹا چھوڑ لگ جائے گی باہر آجا بیٹا باہر آجا اس جیسے بزرگ نے جھڑکے کہہ رہا ہے نالائک تیرا مہنڈا ڈیک پہ آئے باہر نہیں آسکتا باہر اٹھتے باہر کٹ بیٹا یہ تو حرام ہے بیٹا یہ تو حرام ہے ان جیسے بزرگوں نے کہنا نالائک تیرے بچے نے علم نہیں حلال کیوں دیں تے حرام کیوں دیں تیرے بچے کو علم نہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جنہیں علماء لو اب میں شورت قصص پڑھ رہا ہوں یہ اٹھائیس نمبر صدا ہے بارہ نمبر آئے تجیرے میں پڑھنے لگا ہوں تین دن اور تین راتیں سفر کرتے کرتے حضرت موشہ علیہ السلام دریائج نیل کے لہروں پہ سفر کرتے کرتے جب موشہ جب فیراؤن کے دربار میں پہنچے ہیں اب دائیوں نے خوراک پیش بھی ہے دودھ پیش کیا ہے اللہ نے پانچ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جاؤ میرے نبی کے موں پہ ٹیپ لگاؤ کہیں دودھ نہ پی لے یا جاؤ میرے نبی کی گردن کو پگڑو کہیں دودھ نہ پی لے اللہ کی جلالت کی قسم ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے کتنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المرادیہ موسیٰ جی مولا ہم نے آپ کے یہ دودھ حرام کیا ہے اب مائیہ زور لگاتی رہی ہے بچہ دودھ پی لے حضرت موسیٰ نے موں نہیں لگایا یا اللہ کیوں نہیں لگایا فرمایا تمہارا نیانہ نہیں آیا میرے نبی آیا ہے اسے علم ہے حلال کیا ہے فرمایا تکبیر فرمایا رسانہ فرمایا تحقیق فرمایا زادری فرمایا تو عشان مصطفیٰ زندہ آبا فیان سبحان زندہ آبا میں نے اپنا شیڈول تو نہیں سنایا آپ کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں مجھے آگے کہاں جانا ہے کیسے میری زندگی کے دن شبہ روز گزر رہے ہیں آتے ہی ڈیوٹی آپ کی نوتری شروع کر دی ہے نا تو اب ایشان آرہ نہیں مجھے چاہیے چھوڑ دوں گا تقریر میں چلا جاؤں گا آخر بائی دن حضرت کر کے دوبارہ نارت بھروں مجھے پتا چلے قرآن پر لے اے تکبیر اے رسانہ اے تحقیق آخری اے دری لائے فرمایا اے رسانہ مصطفیٰ زندہ اے رسانہ زندہ اکتا فرام کی نظر پڑی اس نے دیکھتے ہی کہا قتل کرو یہ تو لڑکا ہے اسے قتل کرو یہ تو بچا ہے اسے قتل کرو یہ لڑکا ہے میں سورة صاحب آئی فتمبر دورا کی آٹھ نمبر آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَكِ مَرَادُ فِرَعُنَا قُرَّةُ عَيْنِ لِي الَّقْ لَا تَقْتُلُوهُ فیراؤن کی بیوی جلال میں آگے کہنے لگی خبردار ستر ہزار بنی خرائیل کا بچہ تو قتل کروا چکا ہے اس کی طرح مہلی نظر نہ کرنا اس نے کہا کیوں نہیں کرنا اس نے کہا چھپ کر قُرَّةُ عَيْنِ لِي قُرَّةُ عَيْنِ لِي کہاں ترجمہ کروں گا قُرَّةُ عَيْنِ لِي اس نے کہا پرے ہٹ میں اسے دیکھتی ہوں میری آنکھوں کو تھنڈ پڑتی پرے ہٹ میں اسے دیکھتی ہوں میری آنکھ اچھا میں پجابیس کہلا پڑا ہو مینو بینیا میری آنکھ تھنڈ پڑتی ہوں اللہ نے شورہ تحرین میں فرمایا نامی دسمی گیا لیا ہے گھر جا کے پڑھنا اللہ نے فرمایا آسیہ تیرے زمانے میں تیرے جیسی مومنہ کوئی نہیں تیرے زمانے میں تیرے جیسی آلہ کوئی نہیں تیرے زمانے میں تیرے جیسی پاک کوئی نہیں تیرے زمانے میں تیرے جیسی اچھی کوئی نہیں اللہ یہ تو پلید کی گھر والی ہے اور فرمایا گھر والا پلید ہے یہ تو پاک ہے اللہ نے کلمہ نہیں پڑھا نواز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا آج نہیں کیا فرمایا تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہی ہے قرآن تو آئین اللہ اسے نبی کو دیکھ کے تھنڈ پڑتی ہے اللہ سب جانا کیا چاہتا ہے فرمایا آپ بھی نہیں سمجھائی اور جسے موسیٰ کو دیکھ کے تھنڈ پڑے اگر اس کا یہ مقام ہے تو اسے محمد کے نام پکھا جائے موسیقی 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 میں سر الاسرار کتاب کو پڑھ رہا ہوں حضرت غوش ایادم جلانی نے فرمایا میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا ہے من لا وجدالہو لا دینالہو جس کے جسم میں وجد نہیں آتا اس کے جسم میں دین نہیں ہو ہوا دین دار کی علامت ہے اسے وجدارے سبان اللہ کہتے ہیں جو میں گزارش یہ کر رہا تھا میں منت یہ کر رہا تھا ابھی تک میں نے قرآن پڑھا ایک طالب علم ہونے کی حصیت سے یہ بات نہیں کہ اپنے گاؤں میں آگے ہیں اور جو مردی کہتے چلے جائیں گے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا زبانہ ہے میں ابھی جو جملہ آپ کو دے رہا ہوں گزارت المجالس میں علامہ عبدالعبان من صفوری نے اردو سجمے کی دوسری جلد میں لکھا اب فیرون اپنے ہی گھر میں بٹرا بٹرا پھرتا تھا حضرت آسیہ نے فرمایا ایک دن ایسے بٹرا بٹرا پھرتا ہے تاک تو سہی کڈا سون ہے تمہارا جبتہ کہہ رہا ہے ایسے بٹرا بٹرا پھرتا ہے تاک تو سہی کڈا سون ہے قدیم نے سہی کڈا سون ہے اس نے کہا چلا دکھا میں دیکھتا ہوں اس نے جناب آسیہ نے جناب آسیہ نے پلید کو نبی دیئے آپ نے اور ہی نہیں کیا میں آگے چلتا ہوں حضرت فموشا فیرون کی گود پہ آئے جناب موشا نے آتے ہی ننے ننے ہاتھوں کو بلند کیا اس کی داڑی کو پکڑا کھینچا پھر اور کھینچا رکھ کے تھپڑ مارا جلدی سے فیرون نے موشا کو جناب آسیہ کی گود پہ دیا اور کہنے لگا تجھے دکھتا نہیں اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تجھے دکھا نہیں اس نے نظر نہیں ہم دا اس میں انہوں چاند ماری ہے آپ نے فرمایا چک کر بھلا بچے بھی تھپڑ مارتی ہیں چک کر بڑا پردہ ڈالا ہے تمہیں پر جتنی دور سے اس نے مارا اتنا دور بچوں میں ہوتا تھا یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے وہ فرمایا آپ بھی نہیں سمجھائی یہ تمہارا نیانہ نہیں آیا یہ میرا نبی آیا ہے وہ جو مو سے مکھی نہیں اڑا سکتے اس کا دل کرے فیرون کا مو لال کر کے رکھ سکتے اللہ اللہ ہم آئے بے علم بے اختیار وہ آئیں علم بھی اور اختیار بھی فرمایا بڑھو نا یہی تو میری مرضی ہے چلو اجادت بخشو بس ہو گیا بیان مجھے کشمیر پہنچنا ہے سفر خطرناک ہے راستہ بہت مشکل ہے اجادت بخشیں پھر کبھی زندگی میں آئے آکے بیان کریں گے پھر آپ کو تطریف سنائیں گے بس اجادت بخشیں نا تکبیر رسال یاد تحقیم نا تکبیر نا تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے سننا ہے آئے آئے سننا ہے آئے آئے سننا ہے میں دو گھنٹیں تقریر کرتا نتیجہ کچھ نہ نکلتا وہ ٹھیک تھا آئندہ دشمنٹ میں آپ کو ایک نتیجہ مل گیا ہے کہ ہم کیا ہیں نبی کیا ہیں آہم بس ہمارا ملاد کیا ہے اور نبی کا آنا کیا ہے یہ مل تو گیا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں آہم قرآن پڑھے سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں روزب بڑھنے کی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں یہ انیس نمبر سورہ ہے اور میں سترہ نمبر آئیت کو پڑھنے لگا ہوں اب آپ کو ہوگے تو میں شروع کر دوں سبحان اللہ نے فرمائے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے اس بی بی کی طرف ہماری روح کو بھیجا مولا نہیں سمجھ مولا مریم کی طرف اہلی عزیز کیا کہتے ہیں جبریل کے سٹیز سے بنا ہے جبریل کے سٹیز سے بنا ہے جبریل سے ہم سنی کیا کہتے ہیں جبریل کے سٹیز سے بنا ہے آؤ شارہ مسلکی کٹھے ہو گئے تو اب میں آگے قرآن پڑھتا ہوں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَّمَسَلَا لَحَا بَشَرًا صَبِيًّا اللہ نے فرمایا آج ہم نے اسے بشر بنا کے بھیجا ہے اچھا یا اللہ یہ تو بندے کہہ رہے ہیں نور ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں تو نور لیکن آج اسے بشر بنا کے بھیجا ہے تو مولا جب تو نے بشر بنا دیا پھر ہمیں بشر ماننا چاہیے عوادِ تُدرتہی سیانہ نہ بن اگر میں نور کو بشر بنا کے بھیجوں وہ پھر بھی نور ہی رہتا ہے یاللہ تو نور کو بشر بنائی نا بندے نور بشر کے رولے پر لڑ پڑے ہیں فرمایا لڑو نا میری مردی اچھا میں اب اٹھارہ نمبر آئیت پڑھنے کہا کرستا ہوں نا جی لیکن میرا دل کر رہا ہے پھلے آڈیو ویڈیو کیمرے کے سامنے جنڈیالے کے دھردی پر قرآن سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے پہلے نور بشر کا فیصلہ نہ کر لے گا اس پر دل کرتا ہے فیصلہ ہو جائے سبان اللہ کہنا پڑے گا چلے جانا ہے میرے بعد اپنے گاؤں کے اہلی حدیثوں کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ سنا دینا میں سورہ یونس سے پڑھ رہا ہوں دفت نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر پانچ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سبان اللہ وہی کہے گا جسے پانچ کا فتا ہوتا ہے آیت اللہ جعل الشمسہ دیاعن وہ اللہ کو ہے جس نے سورج کن بنایا آیا 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 آ مانتا ہوں بے ہاتھ آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارے گا بے کیوں نور ہے فرمایا وَتَّدَّرَهُ مَنَا دِلَا اس لیے کہ رافتہ دکھاتا ہے فرمایا منمانتا چاہتا ہوں مان جاؤ جڑا راب خائو نور اندائے جڑا جنہ دا راب خائو نور ہے جڑا جنت دا راب خائو بچر کی نور ہے دیکھو سورج نور ہے چاند نور ہے سورج نور ہے چاند نور ہے سورج نور ہے چاند نور ہے سورج نور ہے چاند نور اگر جوز چاہے تو کول کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اگر کول چاہے تو جوز کے دو ٹوٹے کرے اگر کول چاہے تو جوز کے دو ٹوٹے کرے اگر کول چاہے تو جوز کے دو ٹوٹے کرے چاہے تو جوز کے دو ٹوٹے کرے ملی سے ہمارے والے پیچھے کھا کے خمیم پہ پیچھ کے ایک ڈوبے ہوئے نور کو انگلی سے اشارہ کیا واپس پلٹ میں گھو نور کو دھوٹ دھوٹے کر کے بتایا کائنات کا تو یہ میری گیڑی کے شد کے نور بنے اصلی نور تو میں مصطفیٰ بن کے آیا ملائے تکبیر ملائے تکبیر ملائے رسال ملائے رسال ملائے حدری ملائے حدری ملائے حدری یہ میں اٹھارہ نمبر آیت سے اترلوں لیکن میں رک نہیں رہا کسی بات پہ بھی اگر کسی ایک پہ بھی رکیہ تو بات لمبی ہو جائے گی قَالَقْ اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَّ حضرت مرد بشر شبیہ کا مانا ہوتا ہے نوجوان خوبصورت مرد اب بی بی نے دیکھا پندہ پشر کوئی نہیں یہ کہاں سے آگیا ہے قَالَقْ اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَتِيَّ حضرت مرین نے میں تو کہاں سے آگیا ہے تجھے پتہ نہیں میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے اب میں انیس نمبر پورا کی انیس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں اس نے ہاتھ جوڑ کے کہاں بی بی گھبرانا مجھے اللہ نے بھیجا ہے بی بی گھبرانا مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے بی بی گھبرانا آپ کے جب میں کیسے آیا ہے لی احبالہ کی غلامن بی بی میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں لی احبالہ کی غلامن بی میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں لی احبالہ کی غلامن بی بی میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں کیسے چلوں جب آپ کو اس بات کی سمجھائی نہیں ہے مارک سنو لی احبالہ کی احبا حبا حبا شمیتے نہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا زمین اتصار ہم حبے میں بھی دے دیتے ہیں ہبا کمانا کیا ہوتا ہے کونجی دینا تحفے میں دینا بغیر کسی قیمت کے دینا لیکن دینے والا ہوتا ہے اور لینے والا ہوتا ہے اب یہاں دینے والا کہہ رہا ہے میں تجھے بیٹا دینے والا ہوتا ہے یہ میں کون ہے جبریل ہے کہہ رہا ہے میں کتر دین لگا چھوڑو جنہے والوں آپ پیسے کچھ سنی ہے امام داری سے تبانا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ترجمہ ہے یہ سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے میں جسائے اس کا ترجمہ لفظ کا لفظ پڑھتا ہوں بولا میں کہہ رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں میں تجھے میں تجھے ایک شترا بیٹا دوں سباہ تبہ میں ترجمہ ٹھیک پہ کرنا جبریل پہ آندا ہے جنہوں پتر میں دے رہے ہیں یہ میں کون ہے میرا شلام سنیوں کے امام کی طرب پہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آنکھ والا جانتا ہے ان دو شانِ آہلِ بیت فرماتے ہیں جبریل تو مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر کو کہتے ہیں جب میں سمجھا رہی فتا بھائی میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت کو میں نبی کی حدیث پڑھوں ہمار پہ جا کے پڑھوں گا کشمیر والوں کو سناؤں گا جنہیالیں نہیں سناؤں گا نہیں مل نہیں ڈانا آپ نے سباہ اللہ کیمت ہے آپ سے سباہ اللہ کیمت ہے جندا مانگا ہے جنب بندہ مانگا ہے شبان اللہ بھی نہیں دوگے تو کیا دوگے ہمیں جو حدیث پڑھوں جو طلبہ ہے یونیورسٹی کے کالج کے حق سوائے کے مورکہ رد شیعت میں لکھی ہوئی کتاب اپنے زمانے کے قابے کے امام علامہ ابن حجر مقی نے لکھی ہے اور ایک سو چھوٹی نمبر صفحہ پہ حدیث نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں مسجد ربی کے ممبر پر سرکار خط میں مرمت تشریف فرمائے عوانتے کی فرماتے ہیں ابیدار میرے قریبا جی آقا فرمائے میری بیٹی کے گرجہ علی کو بلا کے لا حضرت ابیدار اٹھے بطول قبرہ کے آستانے پیائے عجیب منظر تھا فروکی صاحب حضرت بندہ کوئی نہیں پردہ ہٹا ہوا ہے حضرت بلا ہوا ہے حضرت بی بی کوئی نہیں کوئی دانوں کی گھوری اٹھا رہا ہے کوئی چکی چلا رہا ہے کوئی بندہ نہیں کوئی حشین کے جھولے کی ڈوری ہلا رہا ہے یہ عجیب منظر دیکھ کر مفتی میں آکے افکتے آقا تیری بیٹی کے گھر کا منظر بڑا عجیب ہے فرمائے ابیدار کیا دیکھا بھور بندہ کو کوئی نہیں تھا دانے کے اس نے اٹھائے بندہ کو کوئی نہیں تھا چکی کے اس نے جلائی بندہ کو کوئی نہیں تھا حشین کے جھولے کی دوری کے اس نے ہلا آئی فرمائے گھبرانہ جس نے دانوں کی بوری اٹھائی وہ نیکائیل تھا جس نے چکی چلائی وہ اسرافیل تھا جس نے دان آیا بلشی پر آئی سوالا عرام تخبیر عرام 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 اس پچے کی محبت دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے میں اس حدیث کو روک کے قرآن کی ایک آئے پڑھ سوالا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے آپ کو سوالاللہ خاتے دے رہا ہے سوالاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بقرہ سے پڑھ رہا ہوں محبت کالا ربوکا للملائکتی انی جاعلن فی الاردی خلیفہ سوالاللہ محبت کالا محبت کالا ربوکا محبت کالا جی بولا یاد ہے نا جب میں نے سوالاللہ محبت کالا ربوکا محبت آپ کو یاد ہے نا جب میں ملائکہ سے فرما رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا یا اللہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آدم ہے فرمایا آدم ہے مولا نبی ہے فرمایا نبی ہے یا اللہ انسان ہے فرمایا انسان ہے تو یا اللہ انسان کیے نبی کیے آدم کیے یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے آوازِ قدرتائی چھپ کر نبی سارے مان جائیں گے آدم سمجھ میں آ جائے گا انسان مان جائیں گے پر خلیفہ تو کسی کسی کو سمجھ میں آئے گا اللہ یہ خلیفہ کیسے ہے فرمایا چھپ کر اگر انہیں پتا چل گیا کہ آدم خلیفہ ہے تو ذہن میں آئے گا اگر یہ خلیفہ ہے تو کوئی مرشد بھی تو ہوگا ہمیں مراز ہوتے ہیں گھر سے لے یہ مرشد کہاں سے لے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے کر رہے ہیں گھر سے نہیں لائے قرآن سے لائے ہیں کہو گے تو پڑھوں گا سبعہ سورہ کاف ہے اٹھارہ نمبر سورہ ہے اور سترہ نمبر آیت ہے یہاں سے شروع ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَشْحَمْسَا اِذَا تَلَاد تَضَابَرُوا اَنْكَافِهِمْ دَاتِ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِحِبْ اب یا بات تو لمبی ہو جائے گی یہ اندائش آیت کا ترجمہ چاہیے مجھے میں نصف آخر پڑھنا ہوں وَمَنْ يُدْ لِلْ فَلَنْ تَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا شبکروں کا سبان اللہ کہو مجھے دوبارہ پڑھنے تو میری اپنی روح کچھ ہوتی ہے وَمَنْ يُدْ لِلْ فَلَنْ تَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا وَمَنْ يُدْ لِلْ فَلَنْ تَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا مَرْشِدَا مَرْشِدَا اللہ نے فرمایا جسے میں گمرا کر دو جس کا بیڑا گھرک ہو جائے جس کی قسمت میں ہدایتی نہ رہے یا اللہ اسے کیا ہوگا فرمایا اسے زندگی میں نہ کوئی ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا ملائکہ نے کہا یا اللہ کسے بنانے لگا ہے یہ لڑے گا یہ جگڑے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں پتا چلا اللہ نے قرآن میں فرمایا فرشتے میری عبادت کرتے ہیں نبی نے حدیث میں فرمایا میری اولاد کی خدمت کرتے ہیں قرآن نے کہا سہمی صاحب فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حدیث نے کہا میری اولاد کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ کی کہتا ہے میری عبادت کرتے ہیں تیرا معبود کہتا ہے میری اولاد کی خدمت کرتے ہیں اب حق کیا ہے اب فرمایا میرا قرآن بھی سچ ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی حق ہے مصطفیٰ کی اولاد کی خدمت ہی تو میری عبادت ہے اب بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں آسمان کے دلدلے سے تمہاری زمین ہلتی ہے بھیل جائے تمہارا عقیدہ نہیں ہلنا چاہیے میری آنکھ میں آمدال جس نبی کی اولاد کے نوکر پیٹے دیں اللہ جانے نبی کیسا مشکل گشار اللہ 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 تمہارا پتب اللہ 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 پیر شہاں کیا بات ہے یہ سوڈ ڈیڈی کل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اسے برکت دے اس کے دس اس طرح کے شیٹو ہو جائیں اور وہ شبہ شام ملاد پہ جائیں آمین کئیں آپ کی چھات اور دیواروں کی انوارمنٹ ایسی تھی کہ میرے سے تقریب نہیں ہو سکتی میں نے اپنی یعنی جان کو جوک پہ ڈال کر اب آپ کو یہاں تک قرآن سنایا ہے اب مجھے اجازت پوچھتے جناب حلے تقرابی نہیں ہوئے اچھا جی اچھا جی اچھا چلو سنو آگے قرآن پڑھتے ہیں بکائیں نہیں پڑھتے بھئی حسنہ نے قرآن وزا میں جا کے رہن دیو اچھا جیسے ہیں اچھا چلو سنو ٹھیک ہے کیا دو موسیقی 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 مریم آئی اپنی قوم کی طرف ان کی گود میں بچہ تھا قالو ایک بندہ نہیں بولا دو بندے نہیں بولے شارہ پینڈرال کے کہنے لگا قالو یا مریم اللہ قجیت شاہد فریہ مریم یہ تُو نے اچھا نہیں کیا مریم یہ عجیب شاہ ہے تیری گود میں مریم یہ تُو نے کیا کر دیا ایک بندے نے کہا یا اختہارون مکان آبو کی مراشو امم مکان کموں کی بغیہ مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی مریم تیرا باپ تو ایسی نہیں تھی تیرا باپ قجرہ والا کے نوجوان اس جملے پہ اپنی قبیدیں پھار دیتے ہیں گل میری یہ تُو ماں دانا کیوں لے آئے گل میری یہ تُو ابے تک کیوں اپڑے ہیں یا اللہ بات تو مریم کی ہے یہ ماں کا ذکر کہاں سے آگیا آدم قدرتائی کیسے نہ والدین کا ذکر آئے اولاد والدین کا عقش ہوتی ہے اولاد والدین کا عقش ہوتی ہے میرے سمجھانے میں کچھ خطاہی ہے میں کاملنی کا اطراف کرتا ہوں میں سمجھا نہیں سکا اس جملے کو میری آنکھ میں آگ نالو کرنا وہ ہوتا ہے جو بڑوں نے کیا ہوتا ہے اور پشاور کی سرزمین پر دھماکہ کرنے والے یدید اور شمر کی اولاد تھے شہید ہونے والے حسین کے مانے والے مانا مانا سمجھائی گا علی اپی نہیں آئی میں نے سمجھائی نہیں کیسے آگئی شن میری ہاتھ میں آن دالو آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے ہماری اولادیں نماضی ہو جائے آپ دو چار ہونے گا رہے ہیں شاہدہ جی شاہدہ جی شاہدہ جی شاہدہ جی شاہدہ جی شاب کا نہیں کرتا ممکن نہیں ہماری اولادیں نماضی ہو جائیں اس لیے کہ یہ جو فتنہ ہے اس فتنے نے ہماری اولادوں کی روحوں کو مجروح کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے ہماری سپنچل پاور باہ بستر میں لیٹی ہوئی بیٹی کہاں ہے ماں کو نہیں پتا کالج میں کھڑا ہوا لڑکا کہاں ہے ماں کو نہیں پتا یا اللہ ہماری نفلیں تباہ ہو گئیں کوئی طریقہ ہے ہم بچ جائیں یہ ایک طریقہ ہے یا اللہ کو کیا طریقہ ہے گھر کا ہر مرد مسجد میں آ جائے اورتیں مشنوں پہ آ جاؤ اولادیں آج بھی پاک ہو جائیں جناب ذرا میری کوڑی دعائی ہے شفاہ جلدی ہو جائے گی نشکہ بڑا سخت ہے کیا کہتے ہیں یہ ممکن تو نہیں جو میں نے کہہ دیا دیکھیں پکی ہوئی ہو ملاد ہو رہا ہو پھر ہی ہم اکٹے ہو سکتے ہیں آذان کی آواز پہ تو اس طرح کھانے کا ٹائم ہوتا ہے پڑو کا ٹائم ہوتا ہے نیند کا ٹائم ہوتا ہے عشاء کے ٹائم دراما لگتا ہے اللہ نے سورہ نور میں اس ٹرامے کو ختم کرنے کے لئے چوبیس نمبر سورہ کی سنتی نمبر آئیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رجالوں رجالوں کا منعہ ہوتاً مرد اسے کہتے ہیں یا اللہ جس کے پندرہ بچے ہو وہ مرد ہے فرمایا خبردار نگاہِ قدرت میں یہ مردانگی نہیں تو مولا مرد کسے کہتے ہیں فرمایا رجالوں لا قلحی امتیارات ولا بائن انگلی اللہ وائی خامی شلات ارشاد فرمایا خبردار جسے نماز سے منع نہ کرے اسے مرد کہتے ہیں اب اس نمبر میں جو مرد ہے وہ شلال اللہ سہے گا میرا شلام مردانِ خدا کے گھر میں اپنے گھر میں لفل پڑھ رہے ہیں آج جو لفل پڑھ رہے ہیں وہ حشین کی بیٹے ہیں اور چھوٹا سا سید امام زین لابدین کا بیٹا امام باکر کوئے میں گر گیا ہے شور برپا ہو گیا سید امام باکر کوئے ڈک پہنے 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 اللہ دی جلالتی کشم امام زین لابدین سلام نہیں پھیریا اپنی نماز مکمل کی تھی ہے جب کبھی نماز سے فارغ ہو گئے جلدی سے مسلح کو چھوڑ کر چوک میں نہیں آئے وہی خشو اور خشو سے دعا مانگی ہے جب کبھی دعا سے فارغ ہوئے تیان سے گیانل دعا منگن کو بعد جتو فارغ ہوئے دروازہ کھولیا بندی اندھی اچیخہ نکل گیا حضور امنا مللہ و امنا الیہ راجعون امنا مللہ و امنا الیہ راجعون تو اڈا شنادہ شہید ہوگئے تو اڈا پتر شہید ہوگئے تو اڈا لان پانی میں ٹھوکے شہید ہوگئے امام دین اللہ بزید نے فرمایا رفتہ دو پھو کے کنارے پہ جا کے کمے کے کنارے پہ جا کے اپنے بادو کو کمے میں بڑھا کے آواز دی میرا باقر ہاتھو پانکارت امام باقر نے ہاتھو پانکارت امام زین اللہ بیدیر نے پتر دے آتے چاہت پایا اپنے پتر نو باہر کھڑ لیا اور اپنے سریم آ کے ویندے نے امام باقر نے کپڑے مجھو پانی نہیں نکلتا منکہ دھوڑ نکل دیئے اور انہیں کیے فرمایا بیلیو میں او دے والوں مو نہیں بڑھیا انہیں میرے پھڑھو پھڑھو ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رسول ملہ رسول ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا بارو کتاب میرے آنے کا مشن بدا ہوگیا آپ کے باؤں کے چھوٹے چھوٹے خلچوں میں محمد کی محبت کی شمع روشن لو ملہ رکھا ماشاء اللہ اچھا چولو میں اب 47 نمبر 8 سے پڑھ رہا تھا اب اتنا ہی نمبر آئے تو بڑھتا ہوں ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا ملہ رکھا مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی آپ کی توجہ ہے جی جی آپ پوری طرح ٹینچینل کی مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا حضرت مریم نے جواب نہیں دیا اللہ نے فرمایا اشارت علیہی مریم یوں کرو اس سے پوچھو ملہ رکھا اللہ ملہ رکھا اللہ مریم نے یوں کیا اے لکھو پوچھو اے لکھو پوچھو ملہ رکھا انہوں نے والوں غبان سے نہیں بولی اشارہ کیا ملہ رکھا بندران کے بولے مریم یہ بچہ ہے یہ کیسے بولے گا یہ تو بچہ ہے نئی شبیر ہے نئی شبیر ہے اللہ کو اس بات میں جلال آیا چھوٹا ہے ڈنگروں میں نبی بنایا تو انہیں آنا نظر آئے تجھے کسی نے نہیں بتایا تجھے کسی نے نہیں تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ نبی بچہ نہیں ہوتا مہا کی گوت میں بھی نبی ہوتا سباہ تکبیر رسال جان سلطا ہنگی جان مصطفا 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 پتا چلے بچہ بچہ ہوتے سباہ مصطفا 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 یہاں سے سمجھ آئے گی وہی تڑپے گا مصطفا عبدالعاتیسہ نے تقریر شروع کی تیس نمبر آیت سے مصطفا مصطفا عبدالعاتیسہ میں اس تقریر کو پڑھوں تو مجھے پانچ جو میلتے ہیں دروار پر مصطفا پانچ میلت میں کیسے ختم کروں فرمایا قال انی عبداللہی مجھے بچہ سمجھنے والوں مجھے اس نے اپنا بندہ بنا مجھے اس نے اپنا بندہ بنا کی آلا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ایسا عجیب جملہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ترتیسہ خوربائی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میرے نوجوانوں کی توجہ نہیں ہے میری طرف دیکھو گے قرآن کی آیت حلق سے نکلے گی سینے میں اتر جائے گی میں اللہ کا بندہ ہوں میں ہاتھ جوڑ کے مریم کے شہدادے کی بارگاہ سے پوچھتا ہوں حضرت آپ اللہ کے بندے ہیں جنہیں کہہ رہے ہیں وہ کس کے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وعدہ ہی وہ بھی اللہ کے ہیں پر فرق ہے مجھ میں اور ان میں وہ خود کہیں گے ہم تیرے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہے تُو میرا بندہ رہا آلا انی عبداللہ آپ کا انیل کتاب میرے اور تمہارے اندر فرقی ہے ان میں اپنی چھپی کتابیں پڑھنی ہے مجھے وہ دے کے بھیج رہا وجہ علیہ نبی اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے وجہ میں اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے میں آکے نبی نہیں بنا نبی بن کے پھر 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 ہوا وجہ علیہ نی مبارکن ایتا با کنتو وجہ علیہ نی مبارکن ایتا با کنتو کیسے ترجمہ کروں گا آپ تھنڈے ہو گئے ہوگے آئے ایک پیچھے کیا ہے بتا لگے ٹنڈا ایتا بھوڑ کے دے بھے مجھے علیہ نی مبارکن ایتا با کنتو جنہی آلے والوں کو بھی تو ہیدری ہون کا بتا چلے مجھے علیہ نی مبارکن ایتا با کنتو کیسے ترجمہ کروں گا وجہ علیہ نی مبارکن ایتا با کنتو اگر کیسا کرنا ہے اس نے مجھے مبارک بنا کے بیٹا میں برکت والا ہوں میں برکت والا ہوں اینا ما کنتو چوک پہ آجوں تب بھی برکت والا ہوں کان پہ آجوں تب بھی برکت والا ہوں کار بیٹھا رہوں تب بھی برکت والا ہوں ای برکت مبارک ہوں میں وجہ علیہ نی مبارکن ایسے آگے چلوں گا اگر آپ کو گروہ کرتے ہیں مجھے اس نے مبارک بنایا ہے یہ مبارک کیا ہوتا ہے ایسا فرمایا بھول گئے سورہ آل امران کو تین نمبر سورہ کی نائٹی سیون نمبر ستانوی نمبر آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِ مُوْدِيَا لِنَّاسِ لَلَّهِ بِي بَقَرْ مبارکاً مکہ میں میرا ایک گھر ہے اسے کعبہ کہتے ہیں اور وہ برکت والا ہے اللہ یہ برکت والا کیا ہے ککھے کرو سنی شیاء الہدید تمام بکاتے شکر کے علماء کوئی کرتا کرو اور ہاتھ جوڑ کے پوچھو یہ کعبہ برکتال ہے کہیں گے برکتال ہے اس کا معنی کیا ہے کہیں گے جس پہ پہلی نظر بڑھتے ہی پچھلے سارے معاف ہو جائیں اسے برکتال ہے کہیں گے جس کو دیکھتے ہی دعا قبول ہو جائے اسے برکت والا کہتے ہیں کہیں گے جس کے سامنے دو نفل ستائیس لاکھ نفلوں میں بدل جائے اسے برہدر کعبہ برکت والا ادھر عیسیٰ برکت والے حالی مرام جی نمبر دورا ہے اکیاسی نمبر آیت ہے لَقُقْ مِنُ النَّبِهِ وَلَدْتَنْ فُرُنَّا ادھر عیسیٰ مصطفیٰ کو نہ مانے تو کوئی برکت نہیں اگر پاننے والوں میں اتنی بستت ہے بستہ پیجازز بخشے زندگی نے کبھی پھر مولد دی میں آیا جو آیت پڑھو نا اسے دوبارہ پڑھو ابھی باس کرو یار میری باس کرو ابھی باس کرو آپ نے صرف سننا ہوتا ہے ہم نے دن میں تین چار دفعہ پڑھنا ہوتا ہے دو دو سو ڈائیڈا اسو تین تین سو سات سات سو میل کا سفر بھی ہے اب پھر انشاءاللہ زندگی اے دین سے نمیت جانا ٹائم لیا پڑا پندر آدے رہے ہونا رکھیں چٹر اے دین کار چٹر اے دین سے نمیت جانا ٹائم لیا چٹر اے دین سے ڈیander چٹر اے دین سے لاکھن مصول ک کٹر اے دین سے موسیقی 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 ملعبِ مصطفیٰ بہان اللہ پتے پتے بھول بھول یاد سوال یاد سوال بہان اللہ عنوی مصطفیٰ کسی انگریزی آئے نا یہ آئے ملو آنی چاہیے اچھا ابھی میں جو آپ کے سامنے بات ترس کر رہا ہوں اسے بات تر ورس پہ جاتتے ہوئے نبی پاس کے چہرے کی زیادت کرنے والی بہان اللہ عظیم بس ٹھیک ہے ان شکر کو بعد مکھائیے اب توجہ کریں پیر اگر آپ کو زدکاری رہے ہیں تو مجھے وہ علامہ جلال عبی رحمت اللہ حضی اللہ کا وہ بات یاد آ رہی ہے فرماتے ہیں دل بدست دعور کے حجے اکبرست جلال عبی رحمت اللہ موسیق کا دل خوش کر دو قبول حاج کا شواب حد ہزارہ دعبہ یا دل بہترست اللہ عبی رحمت اللہ عبی رحمت اللہ عبی رحمت اللہ ایک طرف ہزار قابے ہو اللہ عبی رحمت اللہ یہ بات کبھی ہے میں پھر کبھی عرض کر دوں آئی بھی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ باتذر مطبع جاتے ہوئے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر قرآن جلال الدین سیلپی نے اس بات کو نکل کیا اس کے علاوہ امام نسائی نے ایک کتاب لکھی ہے جو ہر وقت میری گاڑی میں موجود خشائش عالی یہ کتاب ہے امام نسائی کی میں بھی اس واقعے کو نکل کیا اس کے علاوہ تثابت تاریخ الخمیس نے بھی اس واقعے کو نکل کیا سیرت حلبیہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے لاہور نیو انارکلی کے باغار میں سے ایک کتاب خرید دی جماعت اسلامی والوں یہ رائیبنڈ والوں کی جنگیوں کی میں نے ایک کتاب خرید دی خبص اس کا اوپر والا ٹائٹل تھا کتاب کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی نہیں لکھا یہ دات بناب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا گیا دیوبندی بھائیوں نے بھی اس واقعے کو اچھی طرح نکل کیا اچھا اس کے علاوہ پچھلے سال ایک کتاب آئی ہے میرے پاس ملاز کی بھارے چھوٹی تھی کتاب ہے شبز کلر ہے جی اس نے پانچ دفعہ اس واقعے کو لکھا گیا میرا خیال ہے اتنے ریفرنسز کافی ہیں بات کے لئے اب میں بات شروع کر لوں نسی کموں پر اس پانچ سات محدثین اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں مکہ دندر شدید کہت پیدا ہو گیا انہ کو کہت پیدا ہو گیا انہ کو کہت پیدا ہو گیا کہ زبان جانورہ دی زبانہ ہلکا انچو بار آگئی ہیں انسان قلب قلب کے مرنہ شروع ہو گئے گرمی کی شدت بد گئی تُسنا جاندے ہو مکہ دندر پسلا جنیوں دیا جڑی ہیں چار دیا سن کو بھی سڑ دیا بندے لاکھ مناکھ ہزار ہوبت اُکتے بڑے چڑھاوے چڑھاندے رہے لیکن می پیندہ نام بھی اتنا ہے بندے پریشان ہو کے مکہ دی فیمی جا کے اکٹھے ہو کے بیٹھے فاروقی صاحب بندے آپ اسے جل کر رہے ہیں می می پیندہ می می پیندہ می می پیندہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے اس نے کہا کیوں پریشان ہو اولادِ ابراہیم کا گھر ہے نا کیوں پریشان ہو اولادِ ابراہیم کا گھر ہے نا وہ شاہرِ مجمعنے ہوں دیکھے گا تیرا اشارہ عبد المطلب کے حویلی کی طرف تو نہیں جا تو اس نے کہا ہاں میں بھی انہیں کی بات کر رہا ہوں سننا ہے انسانیت پہ جب بھی مشکل گھڑی آئی ہے انسانیت کی مشکل کشائی کے لیے اللہ کا نمائندہ اسی گھر سے آتا ہے بہار اللہ شاہر مجمع وہ بندہ ساتھ لے کر جناب عبد المطلب کی حویلی کی طرف بڑھا بہار اللہ اللہ درہ نبی دے دادے دی حویلی دے بھوا سانو نہیں مطیب ہو جائے شاہر اممکہ اکٹھا ہو کے حضرت عبد المطلب دی حویلی دے کول آگیا ہے دادا جناب حسال ہو چکیا تھی اممہ جی آمنہ سلام اللہ علیہ حسال ہو چکیا تھی پورا پکہ حویلی دے مین گیر دے بڑے دروازے دے بڑے چھڑے دے بھی آگے کھڑے نہیں انہیں دوجہ نوازے نہیں دروازہ کھٹ کھٹا ہو مشکل کشائی ہو جائے گی بھوا کھٹ کھٹا ہو مسئلہ آل ہو جائے گا دروازہ کھٹ کھٹا ہو مسئلہ آل ہو جائے گا جرد کوئی بندہ نہیں کرتا بڑے لوگاں دے بھوا اہمے سے نہیں کھٹ کھٹ کھٹا ہے جائے گا نبی نے دادا نہیں بڑا بندہ سمجھ دا ہوئی سبار اللہ جائے گا عباد رہو خوش رہو ایک بندے نے بڑی جرورت کر کے کھنڈی کھٹ کھٹائی ایک براد کا باروب شکریت نے دروازہ کھولا اپنے مین گیٹ کے بڑے تھڑے پہ آکے شاعر مکہ والوں کا یونچیرہ دیکھا پھر تھوڑے سے مسکرات میں فرماتے ہیں مکہ والوں خیرتے ہیں سبار ساری کھٹیوں کے آگے ہیں اللہ جہلما بن انس آگے بڑھا جہلما بن انس آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہنے لگا سائی ہمارے بوت ہم پہ نراض ہو گئے ہیں ہم جانتے ہیں کعبِ قرآن آپ کے گھر پہ کل بھی رہ دی تھا آج بھی رہ دی تھا ہمیں اپنے کعبے کے رب سے پارش لے دیں ہمیں اپنے کعبے کے رب سے پارش لے دیں حضرت مسکرائے تھوڑا سا تھوڑا سا مسکرات میں فرماتے ہیں پھر ہو مکہ والوں میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کعبے کے رب سے کیسے مانگا جاتا ہے آپ اپنی حویلی کی طرف پلٹے آپ نے مقصود کمرے میں گئے اس میں بشتر پر دس سال کا ایک بچہ نیند کر رہا تھا چچا نے ماتھا پہ بوشا دیا اور اس بچے نے آنکھیں کھول کے کہا چچا مکہ والوں کو میری ضرورت تو نہیں پڑ گئی چچا نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹا کائنات تیری مہتار ہے اپنے چچا کی شہادت کی انگلی کے شاک چلے خرامہ خرامہ ناز کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے دادا کی حویلی کی مین گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اب چچا نے آواز کی مکہ والوں اگر کعبے کرام سے کچھ مام نہ چاہتے ہو اس بچے کا صدقہ دو ہم نے اپنے گھر میں اس کا نام محمد رکھا خرامہ جوکہ یہ تو دیکھو نعرہ لگا پون رہا ہے پھر اپنے جواب کا بھی اندازہ لگا لو پھر کہتے ہیں نہیں بھی بولتے جائے ابھی ہم سننا چاہتے ہیں نہیں سناؤں گا بھائی نہیں سناؤں گا نہیں سناؤں گا سناؤں گا سناؤں گا سارے مکے نے آگ جوڑ دیا کہتے ہیں انتہاں گا اپنا صدقہ دیو پہنے ہو نا دہ دیو سانٹے میں ہی چاہی دے آپ نے فید چلو پھر کعبے چلو چلو ساناؤں گا اچھا جو سبانا کہے گا چلو کعبے چلو سناؤں گا مکے دی ٹکٹ اتا فرما چلو 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 کامے چلے تو انہوں نے یاد ملو ہے چوڑ تک چھٹا ہو اگلے تاکھا تمشی سارے اٹھ کے ترپا ہوگی ایٹ ارپا ہنگی ایٹ ارپا ہنگی ایٹ ارپا ہنگی سارے اگی ہو جانگی دیفینیٹلی پیچھے ساتھ کو اسی ہو جانگی بس منظر جدھو آیا چاچی کلوں برداشت نہیں ہویا خود تھے ہی تھڑھے تے کھڑو تو خلال رکو رکو پلٹ کے مکیا لگی ہویا یہ کتاب کا جملہ ہے میں جملہ بدلنا چاہتا ہوں سنو سنو رکو جی فرمایا جنہوں مرشد بنیے کانڈ نہیں کری سنو سنو رکو جی فرمایا جنہوں مرشد بنیے کانڈ نبی پاک دی چاچے دی شہادت دی انگلی پڑی یہ مکہ دی انگل یعنی پچھے کافرند جنوش ہے سبحان اللہ دوبارہ جملہ آرد کرنا چاہنا فروئی صاحب دوبارہ جملہ کہنا چاہنا دس سال جمہ نے مرتفع کریم دی چاچے دی شہادت دی انگلی پڑی یہ مکہ دیا گلیا نے پچھے کافرند جنوش ہے میرا دل کردہ میں دیدی وری جملہ کہہ ہی لوائی آرد پچھے کافرند جنوش ہے میں کڑوا ہے اللہ کڑوا ہے اور دی مرتفع آئے کافرند جنوش ہے یا رکھنے بندے جور داتا علیہ میری نے آستان میں سے سونے سے درواز سے کول ایک بندہ پیٹھا ہے داتا دی کبران مو کر کے اندھا کہا تسی اللہ دے ولی ہو کو انہوں اللہ بڑھا دیتا ہے اللہ دے دیتے چو کو سانوں نہیں دیو سبحانہ اللہ سنو تسی اللہ دے ولی ہو کو انہوں اللہ نے بڑھا دیتا ہے اللہ دے دیتے چو کو سانوں نہیں دیو سبحانہ اللہ دے دے گروڏ ایک کھڑی شرکہ لیگا لے سارے اہلے دیت میں then یہ مولوی سارے اپنی قوم ہونے کٹha کر کے وہاں انہیں يوم نے چندہ بنایا ہے ہم نے مسجد بنائی ہے تو میں اللہ نے دیا ہے اللہ دے دیتے چو سانوں نہیں دیو كطا اللہ دے مولویاں کل ممنہ جائز عفر اللہ دے ولیان دے پھر اللہ دیتے چو سبحانوں نہیں دید اللہ علیہ وسلم 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 موہین Hein sahیات مفیان فرمان نے ایک کافر بھی خوش کپڑے 관련 کارنی گیا ہون کا کبر ملا ہو کے کر گیا انہیں کی اتوامے صرف اپنے کارến ایسی کارندے کی حال mein کارنے کار ڈاکے اپنے بےڑے مجھلو کے نالک کپڑے نکھوڑتے ہیں نالک کارتی نوںk uno پولاندے ہیں نالک کچیاں لو پولاندے ہیں نالک کارتی نوںk uno پولاندے ہیں اور نالک کارتی نوںk uno پولاندے ہیں مرحبا محمدہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ